اسلام علیکم ایموری ورحلی ویڈیوزے بہت ہی خوبصورت موسم ہے بادل ہو رہے ہیں اور کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے تو ہوا بھی ٹھنڈ ٹھنڈ ہے اور میں بساپروں کو دکھا رہی ہوں ٹیرس سے کہ کیسا موسم ہے ہر طرف بادل ہو رہے ہیں ہوا بھی ہلکی بھلکی غم سے چلنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹھنڈ ہوا ہوتی ہے اور اس موسم میں دل تو کر رہہا ہے کچھن میں جا کے کچھ بناوں تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی میں اپنی کافی بناوں گی اور تھوڑی دیر میں جا کے سامنے پارک میں بیٹھوں گی یہ دیکھیں میں باہر آگئی ہوں اور کتنا خوبصورت موسمیں دیکھیں سورج وہ سامنے تھوڑی تھوڑی سی روشنیں آرہی ہیں اور بلکل بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے اسمان بہت ہی خوبصورت موسم ہے سبحان اللہ تو بس ایسا ہی موسم میرے گرمیوں میں تو کیا بات ہے لیکن انفورچنیٹلی ایسا نہیں ہوتا اور کبھی کبھی ہمیریٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ظاہر سی بارے بارش ہونی ہوتی ہے اب کہیں بارش ہو رہی ہے شاید اسی وجہ سے تھنڈی ہوا ہے تو اب میں سوچ ہوں کہ میں کافی لے کے سامنے پارک میں بیٹھتی ہوں یہ دیکھیں یہ درف بہت پرانا ہے یہاں پر کئی سالوں سے میں یہی پارک میں آکے بیٹھتی ہوں کافی بنا کے اتنی پوپصورت ہوا چھک رہی ہے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی اور یہ جو سامنے بینچ ہے میں یہاں پر کئی سالوں سے آکے یہی بیٹھتی ہوں یہی کافی پیتی ہوں اور جب موسم اچھا ہوتا ہے یہ نہیں کہ گروی میں جا کے بیٹھ جاؤ تو خیر میں نے کہا چلو یہاں بیٹھتے ہیں تھوڑی دی اس کے بعد ہم کچن میں جاتے ہیں دیکھیں آج کیا بنتا ہے تو لیٹس سی کچھ جھٹپٹی بناوں گی انشاءاللہ اب میں نے سوچا کہ آج آپ لوگ کے لیے چھنی لعوہ فرائز بناتے ہیں آپ لوگ کے سر در سے بھی شیئر کرتے ہوں جو منٹس میں تیار ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہلتی ہو جائے تو فرائز جو ہیں وہ میں نے ایر فرائر میں کرنے ہیں اور اس میں ساری سیٹنگز دیر بھی ہیں میں نے اس کو ہیٹ کرنے کے لیے آلمسٹ ایم ایس کے لیے رکھ دیا ہے تو بہت ایزی ہوتا ہے یوز کرنا اور ہیلتی بھی رہتا ہے دی فرائی کرنا نہیں پڑتا کچھ تو میں نے اس کے اندر جو فروزن فرائز ہوتے ہیں ہمارے پاس تو وہ میں نے فریزر میں رکھے ہوئے تھے وہ ہی استعمال کر رہی ہوں اگر آپ پوچھا ہے تو آپ کو فریش بھی آلو کاٹ کے اس میں را سکتے ہیں ایک سے دو چمبت جو ہے وہ آپ آئل کا ڈالتے ہیں پس اس کو میں نے جب ہیٹ کر دیا تھا دوبارہ سے میں نے اس کو مزید ٹوینٹی منٹس کے لیے رکھ دیا یہ دیکھیں اور ٹو ہنڈڈ ڈیگریز پہ ون ایٹی پہ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دے بعد اس کو چیک بھی کرتے ہیں یہ میں نے آئل آٹ کر دیا اور اب اس کو ہم لوگ اے فرائی میں رکھتے ہیں اور چھوڑ دیں گے اب یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے کوئی بھی پین لے لیں آپ اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اور اس کے اندر اپنے 4 تبل سپون ارام 4 تبل سپون اگر آپ چاہیں تو اور بھی کم ایٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ریگلر کوکنگ وائل اب اس کے اندر ہم لوگ کارلک پیسٹ آٹ کریں گے 1 تی سپون فرش کارلک ہو تو وہ بھی چاپ ڈال سکتے ہیں آپ لوگ بہت تھوڑا سا ڈال لیں اس کے پاس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اور نیکس ہم لوگ چکن کا کیمہ ایٹ کریں گے چکن جو ہے وہ بونلس اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی چاپ ڈال سکتے ہیں اور ادر وائز پیسیز بھی آٹ کر سکتے ہیں میں چکن کا کیمہ استعمال کر رہی ہوں بیف کا کیمہ بہت اچھا لگتا ہے ہموں میں بیف کے ساتھ بناتی ہوں لیکن آج میں نے چکن استعمال کیا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے تو فرائیز بھی سا سات ہم دیکھتے رہیں گے آلماسٹ ہو گئے ہیں تھوڑا سا اور کرسپی کر دیتے ہیں اس کو فائیو میررز اس کو تبارہ رکھ دیں گے اب چکن کا پانی جو ہے وہ آلماسٹ رائے ہو گیا ہے اب اس میں ہم پاسٹا ساوس آٹ کریں گے پاسٹا ساوس ہمیشہ رکھتے ہوں اپنے پاس اور بہت جلدی اگر آپ کو کچھ بنانا ہے تو آپ آٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ساوس بنانے کی تھوڑا سا ٹائم چاہیے تو اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پی رہی ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے اس میں آپ تھوڑا سا ٹائلین ہرپز آٹ کر دیں اور سالٹ سے سیزن کر دیں that's it اب اس کو مکس کر دیں گے آپ لوگ اور مکس کرنے کے پاس اس کو پر ہلکے فرم پر رکھنا اپنے کوک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی کھر دیں جب تک ہمارا ساوس ریڈی ہو رہا ہے اس میں ہم بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون اگر بائٹ پیپر وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں آٹ کرنا کرس چلیز جائے اراؤنڈ ہاف ٹی سپون ساری اور کرس چلیز نہ ہوں تو ریڈ چلی پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آٹ کرنے کے بعد اگر نمک آپ کو لگے کہ ضرورت ہے تو نمک اٹ کیجئے بس اس کو مکس کر دی ہم لوگوں نے ہماری گریوی ریڈی ہو گئی ہے چلی لاوہ ساوس ہمارا اب تیار ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب ہم فرائز جہے ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ ہمارے فرائز دیکھیں ریڈی ہو چکے ہیں یہ میں ڈیش آؤٹ چیز دونے مکس کر تھوڑی سی شیڈ کر لیا بہت زیادہ نہیں جتنی آپ کو زورت ہو اتنا کر سکتے ہیں اس کو سیزن کرنا چاہیں تو سالٹ 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 کریں کیونکہ سالٹ 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 اس کے بعد اس کے اوپر جو لاوہ چلی سالٹ 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 ریڈی ہوتا ہے تو بہت ایزی رہتا ہے کبھی شام میں آپ فرائز بنانے ہے کچھ تو آپ اس پر بھی را سکتے ہیں پاسٹا میں بھی آئیڈ کر سکتے ہیں گی سواث ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں چیز ٹاپنگ پہ ڈال دوں گی اور چیز سے اس کا فلیور بہت اچھ چیز سلائس بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو مایکرویف کروں راؤنڈ 3 to 4 minutes یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے آپ لوگ پسند آئے گا کرس چیز ساتھ ملے اس کو سیزن کر دیا اوپر سی آپ ریوز بھی ڈال چیز اور چیز سوسی آپ ریوز سی ریوز آپ ریوز کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومیت کرنا نہ گھلیے گا آپ کو سی یا آئی 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 اللہ حافظ